تو یہ تو کلیر ہے کہ ہم انیلو سے ابی سنگھ جی کو مکہ منتری بنائیں گے اس میں دو رائے ہے ہی نہیں نا تو آپ کو کیا لگتا ہے کسی کو سپسپا اومد نہیں آرہا نہیں آرہا میں نے پہلے دنیا بولا تھا بہت پہلے بولا تھا اور آپ کے چینل پہ بولا تھا چندگڑ میں کہ کسی کی کلیر سرکار نہیں آرہی آج ہمارے ساتھ ہیں پردیش کے پورو گرہ راجہ منتری سرسا کے ودائک اور فیل حال حلوپا بسپا اور انیلو گھٹ بندن کے پرتیاشی گوپال کانڈا گوپال جی چناپ کیسا چل رہا ہے بہت بڑی ہے چل رہا ہے جی اوورال گھٹ بندن کا کیا فائدہ بل رہا ہے گھٹ بندن کا فائدہ ہے حریانہ لوکیت پارٹی انیلو اور بسپا کا گھٹ بندن ہے اور سرکار بنائیں گے سرکار بنائیں گے سرکار بنائیں گی اس میں کہلیں گے کپال جی اس سمیں ایسا لگ رہا ہے جیسے ہنگ اسمبلی کے چانسے ہر نیتہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کتری شنکو ویدھان سبب بنے گی میں نے بھی نہیں کہا کہ پچیس تیس سٹے آئیں گے میں نے بھی نہیں کہا کہ سرکار بنائیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کسی کو سپسپا اومد نہیں آرہا نہیں آرہا میں نے پہلے دنیا بولا تھا بہت پہلے بولا تھا اور آپ کے چینل پہ بولا تھا چندگر میں کہ کسی کی کلیر سرکار نہیں آرہی تو آپ کو پچیس تیس سٹے آتی ہیں تو آپ سمرتھن لیں گے یا سمرتھن دیں گے وہ تو سب وقت بتائے گا اس ٹائم پچیس تیس سٹے ہیں زیادہ آگے تو کیا بتا جیسے بہو جن سماج پارٹی نے یہ مانا آیا کہ اگر ہمارے سیٹیں آتی ہیں تو ہم اب اس سنگ کو بنائیں گے تو آپ کے پارٹی نے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے وہ چیزیں سب اب اب ابھی کیا ہے کہ اب میں اتنی لمبی باتیں نہیں کرتا ابھی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بات میں کوئی دورائی نہیں ہے اور کہ ہریانہ لوکیت پارٹی انڈینیشنل لوکتل اور بسپا کی سرکار ہوگی یہ تو ہم آپس میں ڈیسائیڈ کریں گے اور اتنی سٹیں آئیں گی تو یہ تو کلیر ہے کہ ہم انہی لو سے ابھی سنگ جی کو مکہ منتری بنائیں گے اس میں دورائی ہے ہی نہیں نا آج دونوں پارٹیوں نے ایک بہت بڑی بیٹھک تھی اور اس میں کافی سندیش دیئے یہ سندیش دیا پورا ورکروں کی میٹنگ تھی تینوں پارٹیوں کے کومن ورکر تھے اور سرسا علناباد رانیاں کیا ہوتا ہے کہ کے پور برکر کنفیجن میں رہ جاتا ہے کہ بھی سرسا سے ہمارا گھٹ بندن ہے کیا بتا ہے علناباد میں ہمیں کس کو بورٹ دینا ہے تو میں نے بتایا آز علناباد کے جو پرتیاکسی کھڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بتایا رانیاں سے جو چودر انجی سنگھ ان کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے اور کیا ان کی استثیتی ہے علناباد میں جو سامنے کانگریس کے پرتیاکسی ہیں اس کے بارے میں بتایا کہ کیسے گالی کلوج کرتے ہیں دنیا برکی ویڈیو روج وائرل ہوتی ہے اور پورا پردیش ہی ان کو جانتا ہے کہ ان کے بولنے کا کیا وہ کیسے بولتے ہیں اور کیا کرتے ہیں صرف کبجہ لوٹ خسوٹ کے علاوہ انہوں نے اپری لائف میں کچھ نہیں کیا ہوگا کبھی بھی سرسا میں نشاکوری کی بہت سمس ہے اور خاص کر کے رانیاں بہت جاتا پیڑی دیتے ہیں لیکھو یہ چیزیں سب جگہ ہی ہیں سرسا ہو رانیاں ہو پورے اندوستان میں ہی ہیں پر ہمارے سرسا میں چیزوں سے ہم جلد ہی نجات پائیں گے کیونکہ ایک ٹھیک ہے نشا مکتی کے اندر تو ایک ہم سرکار سے بھی ہم نے جگہ لوٹ کر لی بنوانے جا رہے ہیں ہم اپنا بھی بنائیں گے ہم نے ناؤس کیا ہے خود کا بھی اپنے ٹرسٹ سے پر یواؤں کے لیے روزگار پہلے ہم ڈونڈ کے کوشش کریں گے سرکار سے کہ بھی ہم یواؤں کے لیے روزگار دیں تاکہ وہ ان کا دھیان اس چیز سے الگ ہو کھیلوں میں یا ان کو جوب ملے تو وہ فری ہیں تو کچھ نہ کچھ گلت کام کریں گے اپال جی آپ کے مینی فیسٹو کی کچھ خاص باتیں تیار کر دیا ہم نے اور سب سے بڑی بات تو یہ یہ کہ اس نشے سے مکتی اور ایسا کوئی سکل ڈیولومنٹ کا ایک ایسا کوئی سنستان کولیج کچھ ایسا بنائیں گے کہ یہ وہاں کو بیدیش جانے کی بہت لالک ہے کہ ان کو باہر جانے کے لیے کون سا کورس کریں تاکہ ہسانی سے باہر جا سکیں یہاں سے چنڈیگر جائیں ڈلی جائیں گڑگاوہ جائیں مومبے جائیں تو ان کو کیا اس طرح کی جوب کس چیز میں ان کو ٹرننگ کریں کہ ان کو جوب مل جائے تو وہ مین بی روزگاری کا مددہ ہے جو اس کو اب دور کریں گے کانگرس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں جس طرح گھٹ با جی چل رہی تھی جس طرح سے شہل جا کے لیے کچھ بیان با جی ہوئی بہت بڑی گھٹ با جی کانگرس میں ہمیشہ ہی رہی ہے اور آپ کو پتہ اور آج بھی ہے لاز میں جو ٹکٹے مانٹی ہیں پہلے ٹکٹے مانٹی آپ دیکھ رہے ہو کیا ہے شہل جا جی کے بارے میں پورے سرسہ کے آس پاس کی سبھی نو سٹوں پہ پتہ دل گیا سرسہ کی تو ایم پی کہ سیل جا جی کو کسی نے نہیں پوچھا سرسہ کے لوگوں نے اتنا ان کو مان سم مان دیا اور ترند ان کے اوپر اور کیا گالی کلوز سے بات کرتے ہیں جلت مہیلا کو آپ دیکھا کچھ دن پہلے وہ پندر سنگھ جی اڈا کی جن سوا میں ٹھیک ہے بعد میں کہتے ہیں جو اس کے اوپر ایف آئی آر کڑا دی ہم نے یہ ہے جی وہ آدمی ایسا تھا یہ ان کی سوچ ایسی آدمی ایسا نہیں تھا آدمی کلت نہیں تھا وہ ان کی باتیں سن سن کے سوچ ہو گئے ان کے ساتھیوں کی ایسی کہ ایسی دلیت مہیلا کو کالی نکالنا تو ایک مہیلا وہ بھی دلیت تو آپ اس بات کی نندہ کرتے ہیں جو ہوا میں اس بات کی نندہ کیا کرتا ہوں گھور نندہ کرتا ہوں کہ ویسے باتیں کرتے ہو آپ اور آج جب آج جب شرسہ کی ان کی کنسیلنسی کے بات ہے تو بھی ان کو کچھ نہیں ملا کہیں تو پورے ہریانہ کو پتا ہے کہ کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے اور آپ دیکھ لینا بھی لوگ اس بات کا سب سے آپ جیتے ہیں تو ہریانہ کی راج نیتک درشاہ اور دشاہ میں کیا پھرکتے ہیں بہت سے ایسے کام ہیں کیونکہ ہم گراؤنڈ لیول کے آدمی ہیں جمین سے جڑے ہو ہیں پتا ہے کیا چاہیے لوگوں کو تو اس طرح کے کام کریں گے کہ لوگوں کو کیسے خوشحالی آئے کیسے لوگ ترقی کریں کیسے یہ نصے سے دور ہوں کیسے یہ بے روزگاری ہٹے تو وہ سب کام کریں گے آپ دیکھنا پردیش میں گپال جی میرا لاس فال اس طرح کا کچھ ٹی وی چینوں پر چل رہا ہے کہ گپال کنڈا کو کسی کوئی دمکی آئی ہے گپال کنڈا کو دمکی آئی ہے آج کیا آئی ہے پہلے بھی آئی ہے پہلے بھی آتی رہی ہیں آج بھی کس نے کوئی میل کری ہے کلپرسوں میں اور کچھ دن پہلے میرے ساتھ رہتے ہیں چوبیس گھنٹہ میرے کو نہ دے کے ان کو دے دی تیج بن سل کے نام سے ٹھیک ہے بعد میں پتا جلا وہ کو نو لوگوں کام ہے دمکیاں دینا گپال کنڈا ان دمکیوں سے درنے والے ہیں مجھے دنے لگتا کہ گپال کنڈا دمکیوں سے درنے والا ہو ہم کیا ایک ایم لے کے بڑے آگے کہ ہمیں سیوا کرنی ہیں دمکیاں دے کوئی کوئی کچھ بولے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا آر تاریک کو لوگ سب کو سپک سکھا دیں گے ہمیں اتنا بتا ہے تو یہ تو گپال کنڈا ہریانہ تک کے لیے سرسا سے بلیتزیم